اسلام علیکم ویورز خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو ایزی کوڈنگ بیجی پر آج اس ٹوٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آپ کو انڈرویڈ کی ٹوٹوریلز پروائیڈ کر رہے ہیں اور جس کے طرح آپ کمپلیٹ انڈرویڈ ڈیویلپمنٹ کر سکیں گے اور اس کمپلیٹ ڈیویلپمنٹ کے کورس کے بعد آپ انڈرویڈ کی ڈیفرنٹ کیسن کی ویب سیٹس یا وہ آپ ایزی ڈیزائن کر سکیں گے تو انڈرویڈ ڈیویلپمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو جنس ٹوٹوریلز کی ضرورت پڑتی ہے یا جنس ٹوٹوریلز ہم انڈرویڈ کی لینگویج کی کوڈنگ کر سکتے ہیں وہ ٹوٹوریلز کون کون سے ہیں انڈرویڈ سٹوڈیو میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ جو سوفٹیر آتا ہے وہ ہمارے پاس ہے انڈرویڈ سٹوڈیو اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جاوہ جیڈی کے جاوا جو ڈکی اینڈروڈ کے اندر جو ہے وہ جاوا کا استعمال ہوتا ہے جاوا کی لینگویج جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے انڈروڈ سٹوڈیو کے اندر تو اس لئے ہمیں جو ہے وہ انڈروڈ سٹوڈیو کے اندر ہمیں جاوا جو ڈکی کی ضرورت پڑے گی تو آج کی اس ر رidän میں سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ جے ڈی کے انسٹال کر سکتے ہیں اپنے ٹاولوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے اور انسٹال کر سکتے ہیں پی سی کے اندر سا Hep February Hyun ہم اپنا ویب 브�اؤزر اوپن کریں گے ویب ڈالوڈ وبلہ اوپن کرنے کے بعد ہم سمپلی نیو ٹائب ٹا برن کا اپن کریں گے جیسے ہی ہمارے پاس ایک پیج اوپن ہوگا تو ہم سب سے پس جو ہے وہ ہمارے پاس جو لنک شو ہو رہی ہم اسے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اوریکل کی ویب سٹ آجائے گی اس میں ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے ہمارے پاس ورجنز کیون ہے جیسے ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس ہے جیسے ہمارے پاس ایک اوریکل کی ایک انسٹال کرنے کے لئے ہمارے پاس داؤنلوڈ کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک ایک آنٹ ہونا چاہیے میرا جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا اکاؤنٹ اس پر بنا ہوا ہے تو اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ اس اوریکل کے اندر جو ہے وہ سائن اپ سائن ان ہو جائیں اور اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کرنیلی اس پر سائن اپ کرنے سائن اپ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ جیسے ہی اس پیج پر آئیں تو آپ نے سمپلی جیڈی کے پر کلک کرنا جیڈی کے ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ ڈاؤنڈوڈ پر کلک کریں گے اور یہ اس بیج کا سکرول ڈاؤن کریں گے تو ہم آپ کے پاس یہ دیکھیں ڈیفرنٹ قسم کے سرورز کی طرور ڈیفرنٹ قسم کے ورزنز ہمارے پاس گیونز ہیں گیون ہے جی ڈی کے کے والے سے تو آپ کا جو بھی سرور ہو آپ نے کانڈلی یہاں سے اس سرور کے حساب سے یہاں پر آپ نے جو ہے جی ڈی کے کا جو ہے وہ سوپیر ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے اپنے پی سی کے لیے تو بسی کے لئے آپ نے وہ یہاں سے اس ویپ پیج کو مینیمائز کرنا ہے اس کو منیمائز کرنے کے بعد آپ نے جو ہے دس پی سی پر ہے کلک کرنا ہے اور رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کی پروپرٹیز میں جانا ہے پروپرٹیز میں جانے کے بعد آپ نے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا جو ہے وہ ایک پاپ اپ میسیج شاؤ ہوگا جس میں آپ کے پاس دیوائیس سپیسیکشنز جیون ہوں گی device specifications میں آپ نے دیکھنا ہے system type 64 bit operating system میرے پاس یہ 64 bit operating system ہے اور آپ نے جو ہے وہ اپنے پی سی کا دیکھ لینا ہے کہ آپ کا کتنے bit operating system ہے اس حساب سے جو ہے وہ آپ نے جیڈی کے کو جو ہے وہ اپنے پی سی کے اندر دان لوڈ کر لینا ہے تو میرے پاس یہاں پر 64 ہے آپ نے جو آپ کا سرور ہے اس ساب سے اور اس کی جو سپیسکیشن اس کے ساب سے جو آپ نے یہاں سے ایک سوپٹیئر سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو اوپر کلک کرنا ہے جیسی کلک کریں گے آپ کے پاس ایک پوپ اپ میسیج آئے گا آپ نے یہ چیک بوکس پر ٹک کرنا ہے جیسے ٹک کریں گے آپ کے پاس یہ جو ڈاؤنلوڈ کا جو بٹن وہ انیبل ہو جائے گا آپ جیسے اس پر ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ جیڈی کے ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ میں نے پہلے سے جو ہے وہ اپنے پی سی کے اندر جیڈی کے کو ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے اس لئے مجھے ضرورت اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں اسے سمپلی کینسل کروں گا اور جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو آپ نے اس کی سمپل انسٹالیشن کرنی ہے جیسے دوسرے کے سوفٹیئرز کی ہوتی ہے اس کی بھی ویسی انسٹالیشن ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ جو جیڈی کے کوئی 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 جو انسٹال کر رہے ہیں کرتے وقت آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ اسے سی ڈرائیو میں جو آپ انسٹال کریں اور انسٹال کرنے کے بعد جیسے ہی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو آپ نے جو ہے وہ اس پی سی کو اپن کرنا ہے اس پی سی کو اپن کرنے کے بعد آپ نے سی 찍hopoupوی gucken کرنا ہے اور program files اپن کرنا ہے program files میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر جاوہ کی کپولڈر آپ کے پاس گیون ہوگا جیسے کہ یہ میرے پاس شہو ہو رہا ہے جعاوہ کا خالڈر آپ نے اسے اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد آپ نے جیڈی کے ب ہورڈر اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہ مسیج بوکس پر جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک아�رس ہو رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس اڈریس کو کوپی کرنا کوپی کرنے کے بعد آپ نے اس ٹیب کو منیمائز کرنا ہے منیمائز کرنے کے بعد آپ نے اس پی سی پر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کی پروپٹیز کو سیلیکٹ کرنا ہے پروپٹیز کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اگر آپ کے پاس آپ ونڈوز 10 یوز کر رہے ہیں یا والیکار اگر آپ ونڈوز 7 ڈیوز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ سمپلی ایڈوانس سسٹم سیٹنگز کی جو ہے وہ ایک پاپ اپ میسیش ہوگا جس میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ گیس میں کی بٹن ہوں گے اگر آپ ونڈوز 10 ڈیوز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کے فارمیٹ میں آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ایک پیج اوپن ہوگا تو میں نے اگر آپ ونڈو ٹنز یو کر رہے ہیں تو آپ نے رائٹ پر جو آپ کے پاس ایک اوپشن ہوگا ایڈوانس سسٹم سیٹنگز کا آپ نے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور میسیج ہوگا جس میں ڈیفرنٹ بٹنز ہوں گے تو آپ نے انوائرمنٹ ویریابلز پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ایک اور پیج اوپن ہوگا جس میں مزید ڈیفرنٹ جو ہے وہ بٹنز آپ کے پاس گیمن ہوں گے آپ نے سمپلی جو ہے وہ نیو کے بٹر پر کلک کرنا ہے ویریابل نایم آپ کچھ پھی لکھ دیں اپنا نام لکھ دیں یا کوئی اور نام لکھ دیں اور ویریابل ویلیو میں میں جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے آپ نے جو ہے وہ جو آہ جو بات آپ نے جاوا کے فولڈر کے اندر سے جی ڈی کے فولڈر کے اندر سے کوپی کیا تھا بات کو آپ نے یہاں بر پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یا اکی کا بٹن мнойHooh اور اینیبل ہو جائے�ا تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا جی ڈی کے کپ آٹھ سیو ہو جائے گا چونکہ میں نے پہلے سے ہی سیو کر رکھا ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے سمپلی اس کو منیوائز کرنا ہے اب آپ میں کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی اس کو ریفرش کرنا ہے ریفرش کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہاں پر ونڈوز سرچ بار میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کمانڈ پرومٹ چونکہ میرے پاس پہلے سے ریسنٹ میں اوپن ہے کمانڈ پرومٹ تو میں اس پر کلک کروں گا تو اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ آیا کہ جو آپ نے جی ڈی کے کپ آٹھ سیٹ کیا ہے وہ کر رہا ہے یا نہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پر لکھیں گے جاوہ سی جاوہ سی لکھنے کے بعد ہم جیسے اس پر اگر انٹر کریں گے اگر آپ کے پاس اس طرح کا کچھ میسیج شو ہو جائے کیسے یہ میں نے جیسے جاوہ سی لکھا اور انٹر کیا تو ہمارے پر میرے پاس جو ہے وہ تو یہ جو ہے وہ ایک میسیج پوپ اپ میسیج ہو گیا پوپ اپ میسیج نہیں ایک میسیج شو ہو گیا میرے پاس اگر آپ کے پاس ایک میسیج جس طرح کا شو ہو جائے جس طرح یہ میرے پاس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا جو ہے وہ جی ڈی کے کپ آٹھ بلکل صحیح طریقے سے جو ہے وہ سیئب ہو گیا ہے اگر جاوہ سی لکھنے کے بعد بھی یہاں لکھا آجائے سورس فائل اس نوٹ فاؤنڈ تو اس کا مطلب آپ نے کوئی گڑھ بڑھ کر دی ہے اور آپ کا جو ہے وہ جی ڈی کے کپ آٹھ صحیح طریقے سے جو ہے وہ سیٹ نہیں ہوا تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح جو ہے وہ انڈرویڈ سٹوڈیو ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اور اسے ہم کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کی سیٹنگز کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی سیٹنگز ہم انڈرویڈ کے لیے ایک اس طرح کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم جی ڈی کے کو انڈرویڈ کے ساتھ لنک کروائیں گے اور پھر اس کے تھو جو ہے وہ ہم انڈرویڈ پر ورکنگ پروپرلی انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہی اپنے ہوسٹ کو اجازت دے دیئے اللہ حافظ جزاکاللہ اور آہا سکھ میں یہ کہوں گا کہ پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پلیس بیل آئیکن تو آپ کو اپنے ہی بھی سکتے ہیں موسیقی